اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے تو آج ہم کسی کے فرمائش پہ گھوڑوالے چاول بنانے جا دے ہیں سردیوں کا موسم ہے مزے کے لگتے ہیں اس موسم میں اس کے لیے یہ ہم نے لیا دیکھ لو چاول ہے یعنی 250 قدام ڈھڑ کو دودھ ہے یہ گھوڑ ہے یعنی کہ یہ بنے گا 150 گرام ہوگا یعنی کہ 300 گرام لگا دیں اس کے لیے یہ گھیہ دیسی اور یہ برفی ہے ہمارے تھی پڑی بھی لگا دیئے اگر کھویا اور کھویا لگا دیں گا جیسے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ ایک کپ دودھ استعمال کر لیں تو یہ کشمش ہے یہ چھوٹی علاچی ہے سونف ہے تو اس میں ناریل بھی کٹ آور ڈالتا ہے تو وہ تو بچے کھاتے لیے تو اس کی مہینی ڈال دیں تو اب یہ جتنا گھوڑ ہے اس کے لیے یہ آدھا کلو چاولو پر یہ آدھا کپا یہ پانی اس میں گھوڑ کھوڑ کے ڈال کے تو اس کی لیے چاشنی بنا لیں گے تو چاول جو ہیں وہ ایک کھنی پر اتار دیں آپ نے یہ بائل کرنے کے لیے رکھیں ہے تو یہ ایک کھنی پر اتارنے تو پھر آگے بنانا کیا پھر کرنا کیا میں بتاتی ہوں یہ میں گھوڑ ڈال دیں لگنا جی یہ ہماری چاشنی بن گئی ہے وہ اس طرح اتنی گاڑی ہے یہ یہ دیکھیں تار نہیں ہے کوئی بھی الکی سی تار بن رہی ہے تو ادھر چاولوں کو تڑکا لگتے ہیں یہ ایک کھنی پر چاولوں کو تڑکا لگتے ہیں جیتنا کو بریانی کے لیے ہم لوگ بناتے ہیں یہ تڑکا لگتے ہیں چاولوں کو پھر میں دکھاتے ہیں جیتنا کو تڑکیں جیتنا اس کا چولہ ہمارے کرنے پہ اٹھا لئے ہمارے کرنے پہ اٹھا لئے ہمارے کرنے پہ اٹھا لئے ہیں اس میں چاہوڑ ڈالنے لے ہمارے کرنے پہ اٹھا لے ہمارے کرنے پہ اٹھا لیں گے یہاں بفیدہ لئے دور اچھا یہ ہم نے دم دیا تھا چاوڑوں کو کیونکہ اب ہماری چاوڑ میں تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر آپ ناریل ڈال دیں گری ڈال دیں جو بھی ڈالنا ڈال دیں تو یہ اب ڈیش آٹ کرتے ہیں تو پھر میں دکھاتے ہوں یہ ہمارے گھر والے چاوڑ بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ ان کو بنائیں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں سردیوں کی بہت مزے دار ڈیش ہے تو دور ڈال کے بھی کھائیں تو آپ بنائیں ضرور تو دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ کی